نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج چھٹی کا دن ہے ویسے جنہ اتوار کے دن کام تو آتا نہیں ہے جمعہ بھی چھٹی ہوتی ہے باقی جنہ اللہ وارث ہے کام کا یہ دیکھیں یہ توری کا بھی یہاں پہ ایک پودہ ہے دوسرا میرے خیال میں کسی اور چیز کا پودہ ہے یہاں پہ کل دو پودے لگے ہوئے جس کیمپ میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ بہت ہی بڑا کیمپ ہے ابھی اس کے میں دوسرے دروازے سے آ رہا تھا آگے لوگ بیٹھے دے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ وہ جیسے کوئی کسی کا فوت ہو جاتا ہے اس کے دعا وغیرہ کے لئے بیٹھے ہوں برحال میں دوسرے رستے سے آ گیا ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا اپنے ملک میں فوت ہو جاتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں جمع ہوتے ہیں یا جہاں پہ کوئی یہاں پہ بھی فوت ہو سکتا ہے اس کے لئے تھوڑا بہت یہاں پہ انتظام کرتے ہیں جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ابھی میں اپنی گاڑی کے پاس آیا مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے کیمپس کا جو ایک آدمی فوت ہو گیا میں وہیں پہ جا رہا ہوں دعا کے لئے ان کے جو اینا فاتحہ خانی ہے آپ کو خانی سمجھ لیں یا جو کچھ بھی سمجھ لیں میں نے اسے پوچھا کہ کون فوت ہو گیا اس نے کہا کہ آپ کو پتا نہیں ہے مجھے کہ مجھے تو کیا پتا ہے مجھے میں تو کام پر تھا اس نے بتایا کہ ایک ایک ارکاد میں جو اینا فوت ہو گیا تھا اسے یہاں پہ جو اینا ٹائک ہو گیا تھا تو اللہ پاک اس کی مغفرت کرے اس کی پشک کرے اللہ پاک ہم لوگوں میں سے یا آپ کے کسی رشتہ دار ہوں یا دوست وغیرہ میں سے کوئی آپ کے بڑوں میں سے کوئی فوت ہو گیا اللہ پاک ان کی پشک کرے ان کی درچات بلند کرے اور ان کو جنات میں جگہ دے آمین تو میں بات یہ کرنا کہا تھا کہ یہ زندگی یہاں پہ پردیس میں اتنی مصروف ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے کیمپس میں سے رہنے والا کوئی دنیا سے چلا گیا ہے دراصل یہاں یہ زندگی بہت زیادہ مصروف کوئی شام کے وقت آتا ہے کوئی رات کے وقت آتا ہے کوئی کس ٹیم آتا ہے جب کوئی کام سے فارغ ہوتا ہے تو اس لئے پتا نہیں چلتا ہے یہ تو پردیس ہے یہ تو سب سے زیادہ مشکل ہے کوئی یہاں پہ فوتناو میری یہی دعا ہے بس جونا موت کا وقت مقرر ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے کہ موت کہاں پہ آنی ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اسلام اتنا زیادہ مشکل ہے اسلام میں کیا آسان یا نہیں ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے جوہنا کل خونی کرتے ہیں آخرات وغیرہ نظام کرتے ہیں آج کا دور دیکھیں کہ کتنا مہنگ یہ ہے کتنے زیادہ مشکلات ہیں آج کے دور میں اگر یہی رقم ان کے بچوں پر جوہنا لگا دی جائے یا جوہنا انداز وہ جوہنا اس رقم کو خرچ کریں گے وہ کسی کا محتاج نہیں رہیں گے وقتی وقتی طور پر لوگ جوہنا اٹھ کر جوہنا خیرات بڑی کر دیتے ہیں پیسے نہیں ہوتے تو ادھار لے لیتے ہیں کیا اسلام اتنا مشکل ہو گیا ہے اسلام میں آسانیاں نہیں ہیں بس اسلام میں کہ بس تین دن ان کے لئے سوق مناؤ یہ جو ہمارے ذہن ہے نا یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے بس وہی بات ہے یہ تو نہیں سوچتے کہ اسلام کیا کہتا ہے بس جوہنا ہمیں نیک عمال کرنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے موت و براک ہے جہاں اللہ پاک نے لکھے وہیں پہ آئے گی ابھی تقریباً ایک ماہ پہلے لگ بھگا آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی میں جونا زلد لایا اور کسی اور ملک میں بھی آیا تقریباً جونا چالی سے پچاس ہزار اموات ہوئی چالی سے پچاس ہزار اموات ہوئی آپ خود سوچیں کہ انہوں زلد لے جونا آ کر سب کچھ تباہی بچا دی سب سوئے ہوئے تھے رات کا پچھلا پہر تھا اس میں آپ یہ سوچیں کہ بچے ہوں گے بڑے ہوں گے چھوٹے ہوں گے اور جو مل بے تلے دب گئے وہ کیا فریاد کر رہے ہوں گے اپنے آخری سانس میں اور جو بیچارے بچے ہوں گے وہ وہ بھی اہستہ اہستہ بھوک پیاس کی وجہ سے مفلوج ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے اس کٹم گھڑی میں اس نے پتہ نہیں کون کون سے فریادیں کی ہو گئے آخر میں بس اسلام میں جو ہے نا کل افوان کے سب کو فنا ہونا ہے موت آنے ہیں موت کی جو نا تیاری لازمی ہے میں تو بس یہیں کہتا ہوں کہ ہمیں جو نا نیک عمال کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو پانچ وقت نماز پڑھنی چاہئے اور نماز کی درست کی کرنی چاہئے جو کچھ آپ کو آتی نہیں ہے دعا یا کچھ صورتیں وغیرہ وہ آپ جو ہے نا ایستے تیستہ یاد کریں یہ جو نا آپ نماز کی درستی آپ کی ہو جائے گی میں نے دیکھا ہے کہ سکون جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی جو نا عبادت میں ہے اللہ پاک کی عبادت جو نا کررہے میں ہے تو پانچ وقت کی جو نا نماز کا قیم کریے اور وقت پر پبندی پڑھئے اور پبندی کے ساتھ پڑھیں قرآن پاک تو اس دنیا اس دنیا کی زندگی کو جو نا دوکھے کا سمان اور جو نا سب قرآن پاک میں یہ دنیا کے دن دوکھے کا سمان ہے اور کچھ نہیں بے شک آپ کی دیئے کام وغیرہ بھی کی دین بھی کی دیئے اور دنیا بھی کی دیئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس نے کہا ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے میری امت یہ کیا ہے کہ ایک دو اپنے نماز پڑھئے اور چھوڑ دیئے تو اسلام کے ساتھ میری نظر میں مزاق ہے اللہ پاک کو خالص ہی بات چاہیے یہ نہیں چاہیے کہ ایک دو نماز پڑھیں باقی جو نا سب آپ نے چھوڑ دی صبح نماز کا نماز پڑھیں اللہ پاک سے دعا مانگے اللہ بھی کہتا ہے کوئی کوئی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا پاک یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ایک عارضی زندگی ہے اکشال کے طور پر ابھی میری عمر پچیس سال ہے اور آنے والے پچیس سال میں تو اس میں میں نہیں ہوں گا جیسے لگتا ہے اج کل یہ انسان کی عمر بہت ہی کم ہو دی جا رہی ہے پچاس سال 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 ستر سال اس کے اوپر لاگ باگ بس ختم انسان جو ہے نا فنا ہو جاتا ہے اس میں باقی آگئے کہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ سے رہنے والی ہے اس میں آپ نے اللہ پاک سے اللہ پاک نے جو لے لوگ آمال کرتے ہیں ان سے ملاقات رکھی ہے اس کے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہیں نماز جو ہے نا ہمیں بے حیائی کی کاموں کی طرف رکھتی ہے آپ جو ہے نا پانچ وقت نماز پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا آپ کو نماز جو ہے نا ہر چیز جو جو چیزیں برو ہیں وہ ان سے رکھتی رہے گی اور نماز کے بہت زیادہ فائدہ ہیں اس میں پرکت ہوتی ہے انسان کی جو ہے نا پریشانیہ مسائب اور جو ہے نا مشکلات یہ سب کوئی دور ہوتی ہے یہ نماز بھی اللہ پاک کی طرح سے ایک محبت کا ذریعہ ہے نماز کے بہت سے زیادہ فائدہ ہیں جو اللہ پاک انسان کو جو نہ عطا کرتا رہتا ہے جو نہ اس کی جو سمجھ میں یعنی کے سوچ میں بھی نہیں ہوتا ہے میں نے یہ بھی حدیث میں سنا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جو نہ قیامت آلی دن افراؤن امروز کے ساتھ جو نہ وہ اٹھائے جائیں گے انہوں نے بھی کفر کیا تھا اس چیز کا اور جو یعنی کے مسلمان نے جو نہ پڑھ کر بھی ایک طرح کا یہ کفر ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اس کا آیت کا جمعہ کو یوں ہے کہ نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ پڑھو نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ پڑھو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے باقی میرے بھائی کوچ نہیں ہے بس جب قبر پہ تختی لگ جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا جو کچھ کرنا ہے اس میں کر لو باقی آج کے لئے بس یہیں ویڈیو کے لئے کچھ تھا بس دل کو بہت دکھ ہوا یہیں پہ میرے کیمپس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں پہ جو پردے سے لوگ ہیں وہ ان کی موز یہاں پہ نہ ہے ویسے موز کا جو وقت اللہ پاک نے رکھا ہے یہاں پہ بہت زیادہ مشکل اور ہوتی ہے کٹن ہوتی ہے مسائب ہوتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں انترہترہ کے انسان یہاں پہ ہوتا کوئی نہیں کسی کا بس کیا کہہ سکتے ہیں انسان کی یہ چالی پچاس یا ستہ رسی سال کی یہ زندگی جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے بیماریاں پریشانیاں مسائب پتہ نہیں میں سوچتا ہوں جب قیامت کے جن جب صف کی طرح کھڑے ہوں گے کہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا کیا بنے گا پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا بس وہ ہی لوگ کامیات ہوں گے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پھیلایا جنہوں نے اللہ کے احکام کو مانا اللہ پاک جو نہ عبادت کی ان لوگوں کو جو نہ اس دن جو نہ سایا نصیب ہوگا اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہیں کسی کسی کی مشکلات بھی نہیں ہوگی یہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں تو ایک جنت ہے یا جہانم ہے آگ ہے یا تو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہیں جنت میں یا ایک آگ ہے اور تو کچھ نہیں ہے آگ آگ جو نہ وہاں کی تو سطر گنا زیادہ ہوگی آپ اس دنیا کی جو نہ آگ میں تھوڑا سا قریب جائیں یا اپنا ہاتھ تھوڑا سا رکھ دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جو نہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور وہ جو آگ ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والی ہے اللہ پاک سب کو بچائے میری دعا ہے لیکن اللہ پاک نے رست بتا دی ہیں کہ یہ ایک اچھائی کی طرف راستہ جاتا ہے یہ ایک برائی کی طرف جاتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ پاک جو فوت ہو چکا ہے میرے کیمپس میں اللہ پاک اس کی مغفرت کرے اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے اللہ پاک ان کے جو نہ ورسہ کو جو نہ صبر جمیل دے اللہ پاک جو نہ ہم سب کی مغفرت کرے ایک دن مر جانا تو ہے بس جو نہ آپ نماز شروع کر دیں جو ہو گیا تو ہو گیا اس پر توبہ کر لیں اللہ آپ کو بھی ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے اللہ پاک جو نہ ہم سب کو ہدایت دے میری یہیں دعا ہے اور کچھ نہیں ہے اس دنیا میں نماز جو نہ آپ کو اللہ پاک کے رستوں کی طرف لے چلے گی ہر چیز برائی جو جو کام ہوتے ہیں ان سے دور لے کر جائے گی بس آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے آپ لوگ کا شکریہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا اگر بری لے گئے جو کچھ الفاظ میج سے جانے ان جانے میں نکل گئے ہیں میں اس سے معاف چاہتا ہوں کہ انسان جو نہ کبھی کبھی بھی بھی جاتا ہے تو تب کے اجازت اللہ نے کے بعد اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ